شہر میں مہنگائی کا طفاہ نہ تھم سکا آٹا دالے چنے کے بعد اب درجہ دوم کا گھی بھی مزید مہنگا ہو گیا درجہ دوم کا گھی ہول سیل میں تین اور پرچون میں پانچ روپے فی کلو گرام تک مہنگا ہوا شہزاد خان اب دالی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائے گا کیا نرخیں اس وقت ہم شہر کی اوپن مارکٹ میں موجود ہیں اوپن مارکٹ میں دالے آٹا اور دیگر شہر دروریہ کے بعد اب درجہ دوم کا گھی بنانے والی کامپنیوں نے تین روپے ہول سیل میں اور پانچ روپے پرچون میں فی کلو گرام اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد اب شہریوں کو درجہ دوم کا جو گھی ہے وہ دو سو پچپن روپے فی کلو گرام ملے گا رمضان المبارک سے قبل قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس وقت سارفین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کر رہتے ہیں ماں جی پہلے آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے بتائیے کہ مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے آپ سمجھ دیں کہ عام گھر کے لیے عام آدمی کے لیے عام فیملی کے لیے مشکلات بڑھیں گی جی اسیان سٹورا تو میں اندہوں نے اتنی مہنگائی دا داو رہی آج اس لیے کیمہ انڈال اوہیک روپے یہ در بڑھتا ہے ادھر دو پانچ روپے بڑھا دیتے ہیں پھر ہم کیا کریں گریب بیوہ ہوں بیوہ سٹورا سے جاتے ہیں پہلے پہلے ایک سو دب پچی کا پہت آتا تھا آپ اور اٹھائی سو کو دے رہے ہیں آپ نے سنی یہاں پہ ایک اور سارف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بھی اثر کرتے ہیں بیوہ غریب ہے حق دار ہے چلو بنا غزاکات ہی جو دے دیں دا نہیں ہیا کر دے کوئی بھی نہیں کر دے جتے جاؤ ادھر سے سارے سٹورا تو بھونگ ہوں دے اٹھائی سو ایک پتہ سانس مال ہے یہاں ایک اور سارف موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں فرمائیے کہ پانچ روپے پی کلوگرام گی پھر بڑھا دیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی اس کے لیے مزید پریشانییں پیدا ہوں گی بہت ساری پریشانی اتنی دیاری نہیں ہے ہماری جتنا خرچہ ہو جاتا ہے اگر ہم فروٹ لینے جاتا ہے تو ریڈ پوچھ کے واپس آ جاتا ہے دوسرے دن باسی فروٹ ہم کھاتے ہیں وہ تھوڑا سستہ مل جاتا ہے خان صاحب کو کوئی پیغام دیں گے یہ جو شیعہ ضروریہ کی قیمتیں منسلسل بڑھ رہی ہیں یہ تو ہم ان کو کہیں گے کہ نہ بڑھاؤ اگر پشلی قیمت پر لائیں تو سب دعائیں دیں گے نہیں تو بڑھاؤیں دیتے ہیں قومت کو پراپر سارے لوگ بڑھاؤیں دیتے ہیں آپ نے گفتگو سنی یہاں پہ جو آنے والے سارفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قیمتوں میں مسلسل اضافہ جائے وہ ان کے لیے تشویشناک ہے بلخصوص نچلا طب کا جائے جس کو قیمتوں میں مسلسل والے اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہی ہیں اور اضافے کو مسترد کر دیا ہے شہزاد خان بہت شکریہ آپ کا